موسیقی 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 اس طرح کا کوئی ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگ شرمپ کھاتے ہیں کچھ شرمپ کو یا پرانت کو مقروح تحریمہ سمجھتے ہیں کچھ خالی مقروح سمجھتے ہیں شافیوں کا جو معاملہ ہے اس میں مسلمانوں کی جو ساؤتی اس ریچے میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ امام آحمد نحمبل یا شافیوں کو مانتی ہے لیکن وہاں پہ تو اس قسم کی چیزیں بہت زیادہ کھائی جاتی ہیں تو یہ صرف اب کسی کتاب کی حد تک رہ گئی ہے میں جو بیسیکلی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم اس کو سائنٹیفیکلی دیکھیں تو پھر اس میں کیا حقیقت ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے بھائی میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جو پودے اگتے ہیں وہ بھی جانوروں کی فیشز کھا کے اگتے ہیں کیونکہ دنیا میں جتنا ارگانک مہٹر ہے وہ ریسیکل ہی ہو رہا ہے جو آپ کی بڑی کے ٹیشوز بنے ہیں جس چیز سے جو آپ کی بڑی میں آج سیلز ہیں جن چیزوں سے وہ بنے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ پیگ کے بارے میں لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ پیگ گندہ کیوں ہوتا ہے پیگ کو اگر آپ تھنڈے علاقوں میں رکھیں نا اور اسے کھلا پھرنے دیں تو وہ بلکل بھی گندہ نہیں ہوتا پیگ جو ہوتا ہے نا اس کو لیے اپنے نا اصل میں اپنی ہیٹ کو باڈی کے ٹمپریچر کو ریگولیٹ کرنا گرم علاقوں میں بہت مشکل ہوتا ہے اور گرم علاقوں میں جو پیگز رہتے ہیں نا وہ ہمیشہ پانی کے پاس تھنڈی جنگوں پر رہتے ہیں جہاں پر کیچڑ ہوتا ہے اور وہ رات کو کھانے پینے کے لیے نکلتے ہیں سمجھیں آپ میری بات پیگز جو ہے نا اسلام آباد میں اگر آپ چلے جائیں نا اسلام آباد میں سور جو ہے نا وہ بہت زیادہ نکلتے ہیں اور رات کو نکلتے ہیں وہ پورا دن نالوں کے آس پاس کہیں پڑے رہتے ہیں وہ ٹھیک ہے چھپی ہوئی جگہوں کے اندر کوئی کسی جگہ پہ بہت ڈینس چھاڑیاں ہوگی وہ پورا دن ادھر سوتے رہتے ہیں رات کو وہ نکلتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر وہ پھرتے ہیں وہ شہری عبادی میں بھی آ جاتے ہیں آگے پیچھے اور جب وہ بھی جاتے ہیں تو اب جب گرم علاقوں میں لوگ پیگز کو ڈومیسٹیکیٹ کرتے ہیں نا تو ادھر ایک مسئلہ ہو جاتا ہے اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پیگ اپنے باڈی کے ٹیمپریچر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے وہی کام کرتا ہے جو ہاتھی کرتا ہے جو رائنو کرتا ہے جو ہپو کرتا ہے کہ اگر پانی کم ہو تو وہ اپنے آپ کو مڈ کے اندر بات دیتا ہے ٹھیک ہے پیگ اپنے آپ کو مڈ کے اندر بات دیتا ہے جب اس کے جسم پہ پورا کیچھے لگا ہوتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے اپنے باڈی کے ٹیمپریچر کو ریگولیٹ کرنا ایزی ہو جاتا ہے کیونکہ گارہ اگر آپ جسم پہ لگا لیں تو آپ کا باڈی گرم اتنی تیزی سے نہیں ہوتی مٹھی جو ہے نا وہ اچھا انسولیشن کا کام کرتی ہے اب پیگ دو ہے نا وہ بڑا انٹیلیجنٹ جانور ہے صحیح اس کا ایک بہت بڑا کہیں ہاتھ میں بھی ہوتے ہیں نا اچھا اب پرابلم یہ ہے اصل میں یہ سارا کیس میں نے تب پڑھا تھا جب میں اسرائیل نے پیگ کھانے کیوں بند کیے تھے اس پر ریسرچ کر رہا تھا میں نے ایک کتاب پڑھی تھی جس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا پورا مجھے اس کتاب کا نام بھی نہیں یاد کون سی تھی اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل نے تقریباً اٹھائیس سو سال پہلے آج سے پیگ کھانے چھوڑ دیئے اور اس چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے علاقے میں پیگ پالنا وہ ایک گھنڈا کام تھا کیسے کیونکہ وہ پیگ رکھتے تھے اب ان کے وہ چھوٹے چھوٹے بان بناتے تھے اس بان کے اندر وہ ان کو چھوڑ دیتے تھے اور ان کو پانی تو ان کے پاس ہوتا نہیں تھا کہ وہ اپنی ہیٹ کو ریگولیٹ کر رہے ہیں تو بچارہ گرمی میں پیگ جو ہوتا تھا اب پیگ بڑا انٹیلیجنٹ ہوتا ہے پیگز اتنے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ہی پشاب سے گارہ بنا آکے اور اپنے جسم پہ ملنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ ہیٹ سے بچ سکیں تو اس وجہ سے وہی پیگ جو کہ اوپر گریٹ بریٹن میں یا فرانس میں یا جرمنی میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو کیونکہ وہاں پہ اتنی گرمی نہیں ہوتی تو وہاں پہ وہ ساف ستھرا رہتا ہے اب اپنی فیشز کے ساتھ اور اپنے یورن کے ساتھ یہ کام نہیں کرتا جو اسے اسرائیل سے نیچے گرم علاقوں میں کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو وہ وہاں پہ نہیں کرتا اس لیے وہاں پہ وہ ان کو ساف ستھرا لگتا ہے اور ان کو کسی کو بھی دیکھ کے گندہ نہیں فیل ہوتا گئے یہ بڑا گندہ جانور ہے اس لیے وہ کھاتے رہتے ہیں ان سے نیچے اسرائیل سے نیچے والی جو جگہ ساری ترکی سے نیچے نیچے اس جگہ پہ پگ یہ کام شروع کر دیتے ہیں جو آپ ان کو domesticate کرتے ہیں تو اس لیے وہ گندے لگتے ہیں اس لیے لوگ ان کو نہیں کھاتے ٹھیک ہے پھر اوپر سے زاکر نائک جیسے ملے اور اور مسلمان ملے یہ کہتے ہیں جو پگ کے تو پورے جو بڑی کے اندر یورن جو ہے وہ رہتا ہے اور اس نہ ہوتا ہے اور ڈھم کہا ہوتا ہے ہوتا ہے جی اس کی kidneys properly کام نہیں کرتی وہ ساری باتیں جو آنا اصل میں وہ ایسے ہی ہیں اصل میں جو سب سے important بات یہ ہے کہ آپ pigs کو کس جگہ پال رہے ہیں اور کیسے پال رہے ہیں یہ matter کرتا ہے اگر آپ اس کو کسی گرم علاقے میں پال رہے ہیں تو definitely آپ کو pigs بہت گندے لگیں ٹھیک ہے مگر اگر آپ ان کو کسی normal علاقے میں پال رہے ہیں کسی تھنڈے علاقے میں تو وہاں پہ یہ والے سارے problems نہیں بنتے اس لیے لوگ ارام سے سور کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات ہے باقی پگ کبھی اتنا ہی سراب ہے جتنا جتنا کسی بھی دوسرے red meat والے animal کا خواب ہے بس اتنی بات جی غالب ایک اور پوائنٹ ہے جو یہ کہتے ہیں پگ ہرام ہے سو جاسے تو مجھے بتا کبھی آپ بکروں کو آپ نے کبھی چرائیا ہے بکریں اپنا پشاب نہیں پیتے مہنگنے کٹے وہ پیتے وہ کھا لیتے اپنی مہنگنے بھی پھر بکریں کیوں نہیں حرام یہ تو نورمل آپ کے بھی بکرے کے ساتھ ٹائم گزارو تھوڑا تھا نظر آتا ہے ساپ ہیلو ڈالی بھائی میں بکرہ کھاتا ہوں یار کیا کہہ رہے ہو اچھا ایک سکر یار غالب آپ جو اسلامباد میں جن سوروں کی آپ جو بھی سمجھ لیں میرے خیال میں وائلڈ بورٹ تو بچارہ جو ہے نا وہ کافی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں بنائن سا ہے جو دوسروں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بڑے خطرنا آ رہے ہیں آسن بھائی یہ جو کر کے آسن بھائی بجھا ہے یا آسن بھائی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو سورج لارہے ہیں میں نے تو صرف سوال پوچھا یار آپ وائلڈ بورٹ کی بات کریں کسی اور رنگ کے سور آپ نے وہاں پہ دیکھ لی کہ آپ پتہ نہیں کہاں دے جاتے ہیں بات یہ بات یہ بات یہ وہ کیا کرے اب وہ چلے ٹھیک ہے اور آج میں نے سونا وہ یورپ میں بھی آگے پکڑ سکتے آپ شوپر گا رہے ہوتے ہیں وہ جی جانے بھائی میں پوچھا ایک سوال تھے میں پوچھا تھا ایک اپیرنس سے گندہ ہونا یہ بھی کہا جاتا ہے انسانوں کے ہمارے ہی اس میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کی خوراک اچھی نہیں ہوتی تو آپ کے وہ سمتے فرق پڑتا ہے تو کیا اگر کسی بھی جانور کی خوراک بری ہوتی ہے تو کیا اس میٹ جائے تو اگر ہم پیراسائٹ کی سینس پوچھے نا اور ہم پلانٹ کو دیکھیں تو سارے اینیمل جی ہیں پیراسائٹ ہیں کیونکہ فائنلی ہم ان پر depend کرتے ہیں ٹھیک ہے فوڈ گرو وہ کرتے ہیں اور ہم ان سے کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ایک سیمپل سی بات ہے اور پھر ہمارا ان کے ساتھ سیمبارٹ ریلیشن شپ بھی ہے ایک بات ہے ایک پلانٹ ہے پلانٹ کے اوپر ایک فروٹ لگتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ فروٹ کا سیڈ ہوتا وہ ہمیشہ ہار کیوں ہوتا ہے فروٹ کا سیڈ اس لیے ہمیشہ ہار ہوتا ہے کہ آپ دیجیسٹیو ٹریک سے بغیر گزر جائے ٹھیک ہے پلانٹ نے اپنے فروٹ اور سیڈ کو اس طرح سے بنایا ہے کہ اینیمل کے کھانے کے لیے وہ تیسٹی ہو اس کو فیشز جا کے کسی اور جگہ کرتا ہے جب وہ کسی اور جگہ جا کے فیشز کرتا ہے تو وہ اس کے بیج سپریڈ کر دیتا ساتھ اور ساتھ میں ان کو کچھ نیسیسری ایسے نیوٹریئنٹس بھی پروائیڈ کر دیتا ہے نائٹروجن وغیرہ اور چیزیں جو کہ عام طور پہ ان کو کسی عام جگہ پہ نہیں ملیں گی یہ بہت بڑی symbiotic relationship ہے دنیا کے ہر جاندار میں درمیان symbiotic relationship ہے دو جاندار کو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو نہ ہو even کہ animals اور animals کے درمیان میں symbiotic relationship ہے صحیح ہے even کہ predator وہ بھی prey کو evolutionary side پہ advantage دے رہا ہوتا ہے کیونکہ predator نہ ہو تو جو prey ہے وہ بھی evolutionary طور پہ stagnant ہو جائیں گل سائیڈ پہ evolve کر جائیں تو evolution کی game میں there is nothing bad and nothing good simple سی بات ہے کہ ایک چیز ہے آپ اس کے ایک plant ہے آپ اس کے toxin سے immune نہیں ہیں مگر کچھ عرصے بعد اسے آپ کھاتے رہیں گے آپ اسی toxin سے immune ہو جائیں تو آج ایک micro organism اگر کسی جانور کی fishes میں micro organisms ہے بھی ہیں یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ اس کو ہاتھ بھی لگ جائے تو بہت سے cases ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ اس میں آپ اس کے اندر micro organism ہیں آپ کا immune system اسے fight کرنے لئے کافی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھیں بہت سی قسم کا میٹ آج آپ کے اور میرے لئے نقصان دے اس لئے نہیں ہے کہ ہمارے لئے پوائزن ہے اس لئے کہ ہمارا lifestyle change ہو گیا ہم جو پچھلے دو million سال میں جو totally ایک highly active athletic lifestyle میں evolve ہوئے تھے ہم آج اس lifestyle میں نہیں رہے اس لئے ہمارے لئے زہر بن گئے دوسری بات ایک اور سمجھیں کہ صرف یہ بھی کہنا کوئی غلط بات نہیں دوسری بات یہ بھی یہ بھی یاد رکھیں کہ آج سے ایک لاکھ سال پہلے جو homo sapien تھا اس کی average age کیا تھی اس کی average age تو شاید 30 years تھی 30 years میں تو red meat کے جو harmful cardiac اور جو cardiac اور اور قسم کے جو effects ہیں وہ تیس سال کی عمر تک تو کسی پہ آنے ہی نہیں ہوتے اس سے پہلے ہی آپ نے مر جانا ہوتا تو evolution does not make sure longivity کو make sure نہیں کرتی evolution کس بات کو make sure کرتی کہ ایک جاندار اتنا survive کر لے کہ اس کے بعد وہ reproduce کرے اس کے بعد چاہے وہ مر بھی جائے نا تو کوئی problem نہیں ٹھیک ہے تو اصل میں اگر آپ یہ پڑے گا اس بات سے ٹھیک ہے اور دوسری بات ہے کہ hunter gatherer کے دھور میں آپ جو جو انسان تھا جو اپنی major nutrition حاصل کرتا تھا جو سب کچھ حاصل کرتا تھا جو اس vital چیزیں تھی اس کے لیے کیوں کیونکہ wild plants سے آپ کو nutrition نہ ہونے برابر ملتی ہے آج جتنی balance diet اور diverse قسم کی diet آپ اور میں کھاتے ہیں آج سے دس نیڑے ایک termite mount سے لے termites اس میں ڈالتے ہیں اس لکڑی میں تا کہ وہ اس کے اندر پھلیں پھولیں اور انہوں نے اپنے گرد پورے farms termites کے لگائے ہوتے ہیں اور وہ ان کو کھاتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ ہم جو چیزیں کھا رہے ہیں اور ہم اپنی diet agriculture کے پورا کرنے کی کوشش کار نہیں مگر یہ یاد رکھیں 10,000 years ago جب انسان hunter gatherer تھا اس کے پاس یہ option بلکل بھی نہیں تھا وہ اپنی diet کو balance کھا کرتا تھا جسے آج ہم حرام کہہ رہے ہیں تو یہ بھی یاد رکھیں کہ 10,000 years پہلے جو آپ کا اور میرا ancestors اس میں کوئی زبا کر کھانے کا کوئی concept نہیں تھا پکا کے کھانے کا کھانے کھانے کا کوئی نہیں تھا اگر انہیں شیر کوئی جانور گرا لیتا تھا تھا اور آدھا جانور شیر اور کتے اور ولف کھا گئے ہیں اور آدھا بچا ہے تو انسان آکے ان کو بھگا کے اور آدھا وہ جانور اٹھا کے خود کھال لے پر تو یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ ساری باتیں ہیں کہ فلان چیز unclean ہے ہاں ہم سمجھ دیں ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں گے ان لوگوں کے immune system بھی ہم سے بہت strong تھے اس وقت کے لوگوں کی بکوز ان کے پاس کھیلتے ہیں جو بچے شروع میں مٹی میں کھیلے ہوتے ہیں جن کی ماں نے مٹی میں کھیلنے دیا ہوتا ہے تھوڑا گندہ رہنے دیا ہوتا ہے ان کو allergies نہیں ہوتی ٹھیک ہے کیونکہ اس time ہمارا immune system ایک ایسی early age development کی stage پہ ہوتا ہے کہ اگر اس time ٹھیک ہے اس time اگر ہم اس طرح exposed ہو جائیں different قسم کے environmental factors کے ساتھ environmental microorganisms کی طرف ہم ایک ہمارا immune system جیدہ strong ہوتا ہے دوسری بات ہے ہمارا immune system properly tuned ہوتا ہے اسے بہت سے allergies نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ فلان چیز غلط ہے تو فلان چیز صحیح ہے سمجھ گئے بات میں آگے چلتا ہوں کسما سب ٹھیک ہے تھانکیو سو مچ غلط بھائی بس ایک last question اگر آپ کے پاس time ہے بہت لمبا ہو گیا پھر next time آج وہ امپورٹن تھا میں پوچھنا اس لیے اس لیے آجاتا ایسے پوچھنا آجاتا اچھا چلے چلے اوکی 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 بائی